اسلام علیکم کوئی کلر ڈالیں گے اور نہ ہی کوئی سوڈا وغیرہ لیکن ٹیسٹی اتنے کہ بس آپ اس بسکٹ کی ریسپی کو انڈ تک دیکھیں گا کوئی بھی سٹیپ مس نہ کیجئے گا تو آپ بھی یہ بنائیں مزیدار سوجی کے امیزنگ بسکٹ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا بہت ہی خستہ ایک دم کرسپی سوجی کے مزیدار بسکٹ بنانے کے لیے یہ ہم نے ایک ادت انڈا لیا ہے انڈے کو ہم بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے آپ انڈے کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیجئے گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے انڈے کو بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پاؤڈر شوگر یہ ہم تقریباً آدھا کپ ڈال رہے ہیں چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اوٹا موڈا دانہ رہ بھی جائے تو بہت ہی بسکت میں اچھا ٹیسٹ بھی دیتا ہے اور بہت ہی پیارے سے بھی لگتے ہیں آدھا کپ کے قریب ہم اس میں ملک پاوڈر ایڈ کریں گے یعنی خوشک دودھ اگر ہم اس میں ملک پاوڈر یعنی خوشک دودھ ڈالتے ہیں تو اس بسکت کا ٹیسٹ اس طرح ہو جائے گا کہ جس طرح ہم مارکیر سے جو بسکت لے کر آتے ہیں وہی ٹیسٹ ہو جائے گا اب ہم اس میں وہ خاص چیز ایڈ کریں گے جس کے بسکت ہم آج بنا رہے ہیں تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ سوڈی سوڈی کو آپ اچھے طریقے سے چھان کر لیجے گا کوشش کیجے گا کہ آپ باریک والی سوڈی لیجے گا اچھا جی اب ہم سوڈی کو بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے سوڈی کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ کی قریب میدہ اب ہم خوشبو اور فلیور کے لیے سات سے آٹھ ادد الیچو کی سیٹس ڈال دیں گے اگر آپ الیچو کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس میں بینیلہ ایسن بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم بہت اچھے طریقے سے بیٹر کو مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر آپ کو بہت نرم نرم لگ رہا ہے لیکن کچھ دیر رکھنے کے بعد سوجی پھول جائے گی تو یہ بیٹر ایک دم ساخت ہو جائے گا اچھا جی اب ہم صرف اور صرف دو چمچ کی قریب گی ایڈ کریں گے گی ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھی طرح مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے بیٹر کو دس میٹ ریش پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے بیٹر کو سیٹ ہونے کے لیے ہم نے اچھے طریقے سے رکھ دیا تھا اب ہم بسکٹ بنائیں گے دونوں ہاتھوں پر ہم اویل لگا لیں گے تاکہ یہ جو بیٹر ہے ہاتھوں میں نہ جب گے اس طریقے سے ہم درمیانے سیز کی ایک چھوٹی سی وال لیں گے لیمن کے سیز جتنی اور اب ہم اس طریقے سے ہلکا سا پریس کریں گے اب ہم سپون کی ہیلپ سے یہ اوپر ڈیزائننگ کر لیں گے بسکٹ کی شیپ آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ ایک بسکٹ تیار کر لیا ہے اور باقی کے بسکٹ کو بھی ہم اسی طرح بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے لو ٹو میڈیم آج پر ہم نے اویل کو گرم کر لیا ہے بہت زیادہ آپ تیز آنچ نہ رکھے گا جب ایک طرف سے ہلکا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم دوسری طرف پلٹ لیں گے یہ بسکٹ اتنے خستہ اور اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ اگر ہم ادھر بنا کر رکھتے ہیں تو فوراں سے بچے بڑے سب اس کو کھانا بہت پسند کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ایک طرف سے بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ بہت ہی پرفیکٹ ہمارے بسکٹ پرائی ہو چکے ہیں اب ہم نکال لیں گے یہ بسکٹ کو آپ بہت ہی اتیار سے نکال لیں گے گا کیونکہ ابھی آپ کو یہ بسکٹ نرم نرم نظر آ رہے ہوں گے اور لیکن کچھ دیر رکھنے کے بعد یہ الکی سے تھنڈے ہونے کے بعد ایک دم خستہ اور کرسپی ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم تمام بسکٹ کو فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا پیارا اور کتنا امیزنگ یہ بسکٹ کا کلر آیا ہے اور یہ اتنے کرسپی اور امیزنگ بنے ہیں کہ بس آپ یہ اپنی فیملی کے لیے ضرور بنائیں اور سب سے بڑھ کر یہ بسکٹ خراب بھی نہیں ہوتے اگر آپ لانگ ٹائم کے لیے بنا کر رکھ لیتے ہیں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اگر ہم ایک ہی ساتھ بہت سارے بسکٹ بھی بنا کر رکھ لیں تو یہ بالکل اسی طرح کرسپی اور خستہ رہیں گے اور بالکل خراب نہیں ہوں گے تو کیسی لگے یہ میری آج کے امیزنگ سوجی کے بسکٹ یقیناً آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس اسے لائک شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ دیئے گا ہے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیٹ کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل جائے اور اگر آپ نے ابھی تک محناز بلوگ چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں آپ کے لیے بہت ہی اچھی اچھی ریمڈیز اور بہت ہی انٹرسٹنگ بلوگ شیئر کرتی ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ